نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انشکہ پاتھک آج ایسے پتی کی حیوانیت بے نکاب ہوگی جس نے پتنی کا گینگ ریپ کرایا اس مہا پاپ کے خلاصے کے ساتھ ہی ہوگا بیٹے کی بربرتہ جس نے بزرگ ماں کو زندہ جلا کر مار ڈالا کہا شٹ پر لگے لال نشان سے خلا ٹریپل مرڈر کا راز یہ بھی بتائیں گے خلاصہ اس واردات کا بھی اور تفتیش کریں گے ڈھائیس سال کے بچے کے قتل کی جو آخری بار ماں کے ساتھ دیکھا گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کریمینلز تو ایک مہلا کے ساتھ گینگ ریپ ہوا حیرانے کی بات یہ تھی کہ پتی کی موجودگی میں یہ واردات ہوئی ان دارندوں کا پیڑت مہلا کے پتی نے ویرود نہیں کیا بلکہ پتنی کو ہی ڈر آیا دھمکایا جان سے مرنی کی دھمکی دی آخر کیوں وہ پتی بنا شیطان کیوں اس نے کرایا بیوی کا گینگریب چھے سال کلکاری کا انتظار اولاد کی چاہت ہیوانیت کی حد پار پتی کی گھنونی کرتود شیطان پتی نے کرایا بیوی کا گینگریب شرمناک 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 ایک ایسی ایف آئی آر جس میں قید کلنگ کی کہانی تھر راکہ رکھ دیتی ہے یہ درد ہے اس مہلا کا جو اپنے پتی کے ساتھ مائیکی سے سسرال جانے کے لیے نکلی لیکن سسرال پہنچتی اس سے پہلے ہی اس کے ساتھ وہ ہوا جس درندگی کو وہ بھول نہیں سکتی مہلا کے ساتھ ان دو آروپیوں نے ہیوانیت کی درندگی کی گینگ ریپ کیا دونوں آروپی پیشت سے مزدور ہے اب سنیے رونگٹے کھڑے کرنے والی یہ بات مہلا کا پتی یہ سب کچھ جانتا تھا سن کر یقین ان آپ بھی دنگ رہ گئے ہوں گے مہلا کے پتی نے ہی ان مزدوروں سے اپنی بیوی کا گینگ ریپ کر آیا یہ ہیوانیت واقعی حیران کر دیتی ہے پتنی کو وہاں روک کر کے اس پر دواب دیا کہ یہ غلط کام کرنا نہیں تو میں گھر جا کے تجھے مار ڈالو گا اور وہاں پاس میں کسی جو کام کر رہے تھے دو لیور کی ویکٹین کو بلا کر کے اور اس کے سن یہ گھٹنا کرائی تھی مائکے سے محض دس کلومیٹر دور مہلا کے ساتھ یہ درندگی ہوئی پیڑیت مہلا کے شیطان پتی نے اسے درائیا دھمکایا اور جان سے ماننے کی دھمکی تھی وارداد چھے فروری کو ہی تھی جب پیڑیت مہلا اپنے مائکے گئی تب اس نے ماں کو پتی کی اس گھنونی کرتوت کی بارے میں بتایا ماملہ تھا نے پہنچا لیکن اس کیس میں پولیس کے لیے چنوٹی تھی آخر وہ دو آروپی کون ہو سکتے ہیں تحقیقات شروع ہوئی آس پاس ہو رہے کنسٹرکشن میں کام کرنے والے مزہور رادار پر تھے اور پھر ان دو آروپیوں کا سراغات لگا چونکہ اس میں گھٹنا میں اس کی پتنی کو لوگوں کے بارے میں نام نہیں پتا تھا اس لیے جب اس نے اپنے ماتا اور پتا کو بات بتائی تو تھانے پر اس کے پتی اگیاد دو لوگوں کے خلاف اپراد پنجیبت کیا گیا تھا آروپی اگیاد ہونے سے اس میں پولیس ٹیم نے کافی مسکت کر کے آس پاس کیسیسٹی و ہوتیج اور وہاں لوگوں سے پوچھتاج کر کے انہ آروپیوں کی پتاریسی کی آروپیوں پر انہام کا اعلان بھی ہوا تھا شیطان پتی کی ساجش بے نقاب ہوئی اور اس گھنونی ساجش میں شامل یہ دو آروپی بھی پکڑے گئے اس ترندگی کی وجہ بھی سنیے پیڑیت مہیلا اور اس کی پتی کی شادی کو چھ سال ہو گئے تھے لیکن دونوں بے اولاد تھے آروپی پتی نے اپنا علاج بھی کروایا لیکن ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ کمی اس میں ہے اپنی کمی کو چھپانے کے لیے شیطان شوہر نے ایسی گھنونی سانجش رچی اولاد کے لیے بی بی کا گینگ ریپ کرایا اور اب بات اس جلاد بیٹے کی جس نے اپنی بزرگ ماں کو ایسی بے رہم موت دی کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس شیطان بیٹے نے پہلے زمین پر ماں کو پٹکا اور پھر اسے زندہ جلا کر مار ڈالا دیواز میں ہوا ہے رشتوں کا قتل جلاد بیٹے کی بربرطہ شرابی بیٹے کا وحشی پر ماں کو زمین پر پٹکا زندہ جلایا ڈانٹا تو مار ڈالا دیواز میں رشتوں کی چتہ وہ ماں تھی بوجھ نہیں یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ ہیوانیت بھرے وحشی پن کے جو گواہ بنے اس گھر میں جلاد بیٹے نے ایسا کہر برپایا کہ سنکر روح کام جائے شیطان بیٹے نے ستر سال کی بزرگ ماں کو ایسی موت دی جو کسی کو بھی تڑ پا دے بزرگ ماں کو زندہ جلا کر مار ڈالا دیواز میں دیواز میں تھی ستر سال کی بزرگ بینکا بائی ایک پیر سے لاچار جو بیٹے کی ہیوانیت کا ویروت بھی نہیں کر پائیں خود کی جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہیں سکیں اور یہ جلاد اولاد جو اپنی بزرگ ماں کو تڑپتا ہوا تل تل کر مرتا ہوا دیکھتا رہا دیواز کے جھولادڑ میں ہیوان بیٹے نے رشتوں کی چتہ سجائے جس نے ماں کو پہلے زمین پر پٹکا اس پر کھٹیا رکھی اور پھر آگ لگا دی سنیے شیطان سے آروپی بیٹے دھنسنگ سے جو بتا رہا ہے اس لط کے بارے میں جس لط کا نشہ ایسا تھا کہ ماں کی نا چیخ سنائی دی نہ ہی اس کی تڑپ نے اسے جھگ جھورا شراب کے نشے میں جلتی ماں کی موت کا تماشا دیکھتا رہا سنیے اس حیوان کو جو کہہ رہا ہے کئی سال سے بس شراب ہی پی رہا ہے شراب کب سے پی رہا ہے شراب پتیس سال سے پی رہا ہے اور تمہاری ماں سانت ہوئی کی تو دوک ہے دوک پڑی جو ماں سانتی ہوئی کی دوک پڑی جو لوگوں کی مانے تو بزرگ بینکا بھائی بیٹے کو سمجھاتی تھی شراب چھوڑ دو لیکن یہ سمجھائش بھی اس شیطان کو ناغوار گزری اوپر سے بزرگ بینکا بھائی کا ایک پیر سے وکلانگ ہونا مرتیگا کو آسپیڑے جاگا اس کا پیل کر آگا اور آر اوپی پتر کو پکڑا جگیا ہے واردات والی رات بینکا بھائی اکیلے تھی پوتا اور پوتا بہو رشتہ داری میں گئے تھے پتی کی پہلے ہی موت ہو چکی بینکا بھائی جس بیٹے کے سہارے تھی اس نے ہی اسے دردناک موت دی دیواز سے ورن راتھ اور کے ساتھ بیور ریپورٹ نیوز 18 مدھیا پردیش 36 گھر دھائی سال کے ماسوم بچے کی جنگل میں لاش ملی گلہ ریت کر بچے کی ہتیا کی گئی تھی پرائیویٹ پارٹ کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی اس ہتیاکار میں ایک سی سی ٹی وی سامنے آیا بچہ ماں کے ساتھ جاتا ہوا دکھائے دیا واردات کے بعد سے بچے کی ماں بھیلا پتا ہے آخر یہ میسٹری کیا ہے جنگل میں ماسوم کی ملی لاش گلہ ریت کر قتل قاتل کون پرائیویٹ پارٹ کو جلانے کی کوشش بچے کی ماں باتا ہے یہ میسٹری کیا دھائی سال کے ماسوم کا گنہیگار کون اس جنگل میں ایک خوفناک راز تفن تھا جنگل میں ڈھائی سال کی ماسوم بچے کی لاش ملی جس حالت میں ملی یہ تصویر دل دہلانے والی ہے ڈھائی سال کے بچے کی گلہ ریت کر ہتیا کی گئی یہاں تک کی ماسوم بچے کے پرائیویٹ پارٹ کو جلانے کی کوشش بھی کی گئی آخر یہ ہیوانیت کون کر سکتا ہے اور کیوں ماسوم بچے کے قتل سے گاؤں کی لوگ بھی حیران ہیں گوربہ کے گھر مورا باسی باڑی میں یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی واردات ہوئی دادربھالو سٹکا کی جنگل میں بچے کی لاش ملی جنگل میں جب کوئی چروہ گیا تو اس کی نظر لاش پر پڑی تھی لاش کی شناکت ہوئی دھائی سال کے شف کی روپ میں اب اس مردہ مسٹری میں ایک حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ کی بچے کی ماں لا پتا ہے مرتق بچے کا پتا گنیش رام چوہان اسپتال میں ایڈمیٹ ہے جس کے مطابق اس کی پتنی رویوار سے اسپتال نہیں آئی ساتھ میں بچے کو لے کر گئی تھی اسے بیچ ایک سی سی ٹی وی تصویر سامنے آئی جس میں بچہ شیوان ایک محلہ کی ساتھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ محلہ اس کی ماں مالتی ہی ہے بچے کی پتا کی ماں نے تو اس کی پتنی مالتی چرچڑے سو بھاو کی ہے لیکن چھوٹے بیٹے کو زیادہ ڈاٹتی یا مارتی نہیں تھی بارداد کی بات سے مرتک بچے شیف کی ماں مالتی لاپتا ہے جو پہلے بھی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے کیا ماں سوپ شیو کے ایک قتل کا کنیکشن اس کی ماں سے ہے پولیس کی ٹیم ہر اینگل پر جانچ کر رہی ہے ان سرفیروں کی سنک آپ کو بھی حیران کر دی گی ایک سنکی نے انتقام میں لڑکی پر بلیٹ سے حملہ کر دیا تو دوسری بارداد میں سرفیرے نے ایک لڑکے پر کٹر چلایا دونوں بارداد کا خلاصہ حیران کر دے گا سلاخوں میں ہے درگ کے سرفیرے زخمی حالت میں یہ چھاترہ ہے جس کے گلے پر بلیٹ سے حملہ کیا گیا تھا چھاترہ اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی لیکن راستے میں ایک سرفیرہ ملا جس نے انتقام میں لڑکی پر حملہ کر دیا انتقام کی وجہ سنیں گے لڑکی نے اس سرفیرے سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا درگ کے اتھائی تھانا علاقے میں یہ وارداد ہوئی اتھائی تھانا میں ایک گیرامی میں پڑھنے والی بچی ہے اس کے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی ہے اور اس میں اتھائی کے پاس میں یہ گاؤں ہے وہاں کے ایک لڑکے نے اس کے گلے پر خوشی دھاردھال وستو سے حملہ کیا گھائل چھاترہ کو فوراں اسپتال لے جایا گیا اس کیس کی تفتیش جاری تھی آروپی پولس کی حتے چڑھا تب اکھلاسہ ہوا کہ یہ ایک طرفہ پیار کا ماملہ ہے لڑکا ایک مہینے سے چھاترہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لڑکی نے جب انکار کیا تو وہ سن کی وحشیپن پر اتر آیا اب دوسری تصویر یہ بھی درک کی ہے بلائی کے سیکٹر ایک میں تین لڑکوں نے اس لڑکے پر کٹر سے حملہ کر دیا مون ساو پر آخر حملہ کیوں ہوا حملہ کون تھے ان حملہ وروں میں دو نابالک ہیں اور ایک بالک ایک لڑکے کے اوپر تین لوگوں نے جس میں دو نابالک تھے اور ایک بالک تھا اس نے تینوں میں بات بحث ہوئی اور تینوں جو آروپی لوگوں نے تھے اس میں بات بحث ہوئی تو اس کے بعد ایک نے اس میں سے کٹر نکالا اور کٹر نکال کے اس کے سینے پر سامنے سائٹ سے وار کیا یہاں حملے کی وجہ تھی پون کا ایک لڑکی سے بات کرنا لڑکوں کو اس بات سے ناراضگی تھی کہ پون اس لڑکی سے بات کیوں کر رہا ہے جو بالک جوس میں جو آروپی پکڑا گیا ہے اس کا کسی لڑکی کے ساتھ جان پہچانتی اور اس کا پریشر تھا کہ سائد جو گھائی لڑکا تھا اور اس لڑکی کی تھوڑی بہت دوستی تھی تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ دوستی ختم کر دیں اس کو لے کے مطلب وہ اس دن بعد بحث شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر اس میں یہ گھٹنا گھٹے ہوئی دونوں کیس میں آروپیوں کا خلاصہ ہو چکا ہے سوال ہے کہ آخر صرف پھروں کی یہ کیسی سننگ ترگ میں مثلش ٹھاکر کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش 36 گا یہاں وقت تو چلا ایک چھوڑے سے بریک کا فوراں حاضر ہوں گے